شکریہ سکتے ہیں میں ان کو بلانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی پڑھے لکھے حسان ہیں ہر اپ دی پاکسنٹ شعبہ آرابی جامعہ منجاب اور جس موضوع پر وہ آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع انتہائی آہیت کا حامل ہے میں گزارش کرتا ہوں جناب دکٹرال آلک جاہد ملک صاحب سے کتشریف لائن اور موضوع ہے حضرت خانہ نظام کی نوریا اور حضرت خانہ نظام کی نوریا رحمت اللہ علیہ وحیث سوپی میں ایک اپنے خود آرابی بہت دھیان کے ساتھ سنیے گا انہیں بات کرنے آگی ہیں بہت سکیئر اللہ علیہ وعلاہ واسلام 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 وعلا وانا قماندار مریع عبادہ وانا آلہ وصحابہ مہت سریف پر جلوہ اپروز مشاید اکرام علماء اگرام سامین اکرام خواتین و حضرات اس انٹرنیشنل کانفرنس کی مناظبت سے میرا آج کا موضوع ہے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور حضرت خاجہ محمد جارب علیہ رحمت اللہ علیہ بحثیت صوفی حضرت اکرامی قد صوفیہ اکرام کی دنکیوں کا مرکز و محور تین اہم نام تھے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرشد انہوں نے محبت و معصد الہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اترام مرشد کو راز حیات اور اپنے زندگی کا مقصد قرار دیا بالفادر دیگر ان تین کے علاوہ کسی کے سامنے چھپنا ایک صوفی کے مشرق سے خارج تھا قرآن مجید میں محبت الہی کو دینی اقائد و احمال کا مرکز اور مرشدی نکتہ برار دیا ہے وَلَّذِينَ آمَنُوا اَشَدْ وَحُبُّ لِلَّهِ خود صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ تیوہ محبت الہی میں سنشاری کا عملی نمونہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہ وَعِجَلْ حُبَّةَ اَحَبَّ إِلَيَّ مِن نَفْسِ وَاَهْلِ وَمِنَ الْمَاعِ الْبَاعِ اے میرے اللہ تو اپنی محبت کو میری جان سے میرے اہل و عیال سے اور ٹھنڈے دکھے پانی سے بھی لیالا میری نظر میں محبوب بنا سکارِ اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں محبت الہی کی محبت ہے سفیائی کرام حُبِ الہی میں پیترِ محبت سرافہ محبت اور مجسم محبت ہو کر سنافر محبت ہو جاتے تھے ان کی زندگی سمٹ کر ایک نقطے اور ایک مدد پر آجائی تھی اور ان کا بال بال بکارنے لکھتا تھا اِنَّ سَلَافِ وَنُسُّتِ وَمَحْيَا وَمَمَاطِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا ملنہ سب اسی ایک اللہ وَرْوَرْتِ عَالِمِ کے لیے ہیں حضرت محبوب الامی رحمت اللہ علیہ نے ایک دل حضرت گزے شکر رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ اپنے حجرے میں پشت پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے کھڑے ہیں اور پھر محبیت و مجدان کی کیسیت میں جند قدر قبلہ کی طرف پڑھتے ہیں اور یہ اشارت پڑھتا جھونتے ہیں مقصود منبضہ دیکھو از پہلے توی ارم زبرائے خوزیان ایک شوشی کی نظر میں زندگی صرف ہوئی ہے کہ یاد حق کے بزن کی جائے باقی سب روبہ و سراب ہیں حضرت سبحان اللہ علیہ وسلم باہو کے ارہی مکھایا کر جاتے تھے آیات آنس کہ لبیت و ذکر حق مشہور باشد زندگی تو عبارت کی آنے ہم سے ہے اللہ تعالیٰ سے محبز کرنے والا کوئی ہر وقت اپنے آپ کو اس کی بازہ ہے اللہ تعالیٰ کی معاہیت و محبوبی کا یدین اس کو اس طرح سے ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نیر خود نے عزت معاہیت کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس محبیت کے ساتھ مدوجہ رہنے سے وہ یا جو اس کی طرف دیگ رہنے ہیں جب ایک صوفی پر یہ قیلیت اور معلوم میں محبیت تائی ہونی ہے تو معاصیت کی تمام راہیں مسکود ہو جاتی ہیں وہ اس کی نظر میں سونا اور بندر برابر بڑھاتا ہے اب اس محبوب و محبوبی راہی دوقع اوزن شوقع عبادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مناظر سلطان الگامری مجد العرب کی عبدالنبی المفتار حضرت خاجہ محمد کیاڈ پڑینی مجد عزت دنو العزیز کی حیاتے سے سجانہ ملحظہ بھی یہ کہ ہر لما اور ہر آن حمد ادام اور حمد محمد میں رد و لسان مزراتے ہیں اور اس لیے حمد میں وعدت و حجود جیسا مجھکل نظریہ بھی حل فرما جاتے ہیں شد عمر محمد حمد الحمد محمد الحمد کے در حمد الہم خاجگان چشک کے فیوزات میں حضرت خاجہ محمد یاد فریدی میں بیشمار خوبیاں اور صفات پیدا کرنی تھی آپ صرف کال کے رمضات نہیں تھیں بلکہ حال کا جذب بھی آپ کو ترپائے رکھتا وہ ہر نمہ مارکہ کے الہی عشق رسول اور حمد حرشت کی لذت سے سرشاہ نظر آتے ہیں زوکی حمد 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 کی لئے حجمیر شریف سے واپس نشیب لا رہے تھے راستے میں گلے کے ایفیکشن کا شدید حملہ ہوا بخار کی شدت ہو گئی علاج کیا گیا ایک حاضر نہ ہوا سفر کی صحبت و حقابت بخار کی شدت اور جسم کی کنزوریوں نہ توانی مگر حضرت خاجہ پڑی بھی ہر نماز کے لئے تجدیلیں حضور کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز دار کرتے ہیں آباب نے بہت اصرار کیا کہ بیماری کی حالت میں بیٹھ کر بھی نماز ہو جاتی ہے تو حضرت نے فرمایا اگر اصحاب پکڑ کر کھڑے ہو لیکن دادت ہو تو پھر بھی نماز کھڑے ہو کر پڑھو ایک دن محالد نے اصرار کیا کہ آپ مکمل آرام کریں کسی سے دفتگو نہ کریں حرکت بھی نہ کریں چار پائی پر ہہے رہیں دوابن فرمایا ڈاکس صاحب نماز پڑھنا بہت نہیں ہے اور نماز کے وقت مجھ پس مجھ میں خود ہی ناکت آ جاتی ہے بعض اصلاح اپنے مسائبین سے فرمانے لگے یہ ڈاکسٹر سید دادا مسلمان ہے سیدھی طرح اپنے علمان سے کہہ نہیں سکتا کہ نماز نہ پڑھو کوئی ایک پیٹر شریف پہ ایک حافظ قرآن نے حرف دیا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اس آستان پر قرآن مجید سناؤں گا مگر کوئی جگہ خالی نہیں فرمایا میں تم زورتوں ہوں اور مجھے تین دن یہاں یہاں کرنا ہے اگر تم تین دن میں سنا سکتے ہو تو میں حاضر ہوں جنانچہ اس نے لست لست پارے روزانہ منزل سنائی اور حضرت خاجہ محمد یار مریدی میں تم زوری کی حالت میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کا سماس کیا اور جب کچھ آباد نے بیٹھ کر سننے کا مشور دیا تو فرمایا آلی قرآن کھڑا ہو اور میں بیٹھ جاؤں یہ بیعت بھی ہوگی قردم سے اقل سوالے یہ بے بھو ایمان چیز اقل در گوش جلم گوش یہ ایمان عدبست حضرت خاجہ محمد یار مریدی کے تن مند میں عشق رسالت وعب کی عدت و تبشت کا یہ عالم تھا کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یار میں ہر وقت عشق بار رہے تھے بلکہ حضرت فریدی کا اصل تعالیٰ ہی ایک ایسے صوفی بھی تھا جس کا دل سرور کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کشک و معبر سے معمول تھا جس کا ذہن معمول قریب کی یادوں سے لبریل جس کی آنکھیں شومی نیدار سے محبوب اور جس کی شمروں ذکر رسول میں کرتے اور ربعہ رسول کی دولت کو عام کرنے میں ملتے تھے ہم نام محمد ہوں مددہ محمد ہوں ہاتھوں سے نہ چھوٹے گا دامان محمد کا دوبا تو نکالا ہے اسلام اسنبالا ہے میں بھول نہیں سکتا عیسان محمد کا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و معبر کی انتہائیت کی کہ اگر کوئی شخص آپ کی طرف جھوٹی حزمت کا دعوے دار بھی ہوتا تو عزت خاجہ پریدی اسے بھی بے حد اعترام دے دے احباب نے شکایتاً حض کیا کہ آپ اور عزت رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے شخص کو بھی کوئی مقام دیتے ہیں جو اصل سعادات کا ہے اور آپ اس کے اعترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو جب آپ ہم فرمایا میں تو سید کو سلام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا پھر آپ نے حضرت شہد پہاڑ وقت کلتانی کا واقعہ سنایا کہ آپ ہر آنے والے سید آجے کو سو روپیہ نزلانہ پیش کرتے تھے ایک نادار وری موچی اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے سید ہونے کا بہانہ کر کے آپ کے فاس آیا مساہدین و آباب نے پہچان لیا بگر حضرت شہد نے اسو دو سا روپے نزلانہ پیش کر کے رکھست کیا جب آباب نے حرص کیا حضور آپ سے بتا لیا تھا کہ یہ سید آدھا نہیں بلکہ موچی ہے حضرت شہد نے فرمایا مجھے ایسے لگا جیسے سرکار دو آلم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد سما رہے ہوں کہ ایک نادار و مکرون شخص میری اولاد کے روح میں تمہارے پاس آ رہا ہے اس کا خیال رہنا جب ایک سوفینی ذریعی کا مقصد ہی محبت الہی ہے تو پھر سوفی ہے جس اہلے بریشنے جس محبت الہی کی عملی راہ بھی ملاش کر لی حضرت خاجہ نظام و نیم محبت الہی کا فرما ہے مومن کی منظر محبت الہی اور اس کا راستہ خدمت خلق ہے سوفیاء جس اس رتیجے پر پہنچے کہ اللہ کی محبت کا راستہ اس کی محبت کی خدمت کے راستے سے ہو کر گزرتا ہے تو بہر حضرت بابا فرید بنجے شکر رحمت اللہ علیہ جملہ انہوں نے شیف نیزد بلیم خست راحت بدن رسام کہ ہمیں بشت بست بست اس لئے ان سوفیاء اکرام نے خدمت خلق کو اپنے زندگی کا امطلیم فریضہ بنا دیا حضرت خیجہ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے قیامت کے بازائر میں جنہوں کو راحت پوچانے سے زیادہ کسی چیز کی قدر نہ ہو دی پھر ان سوفیاء اعظام نے اس قدمت کا دائلہ لا قادود کر دیا رنگ و نسل نسان و زبان اور دشکری و دوستی کسی قسم کی تفریق حد بندی اور پیدے شرط سے اسے مابرہ کر دیا حضرت محبوب الہائی خیجہ نظام الدین اولیاء نے حکم جا رہا فرمایا لنکر سب میں بلا انتیازت بزاب و نسل تقسیم کرنا چاہئے کیونکہ یہی شان اعطانی ہے مزید فرمایا صوفیاء اعطان کا طریقہ عوام کے طریقے سے مختلف ہے صوفی تو دشمن اور دوست انہوں کا دوست ہوتا ہے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء نے فکمت خلق کے نظریوں کو مختلف انداز میں کئی جگہ اپنے ملفوزات کی فرق میں سجھایا ہے ایک ممیمت فرمایا اطاعت دو طرح بھی ہوتی ہے لازمی اور متعدی لازمی وہ ہے جس کا نفاصل کرنے والے کی ذات کو پہنچے اور یہ نماز وزہ آج تسبیح وضائف ہیں متعدی دعات وہ ہیں جس سے اوروں کو پیدا پہنچے انفاق و سخابت لنگر شفکل الدل نوازی دوسروں پر نہمانی کرنا وازو نسلیت یہ متعدی اطاعت ہے اور اس کا بہت سباب ہے سلطان الارشکی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء اور سلطان الارشکی حضرت خاجہ محمد جار پڑی دی کی مقدر زندگیاں اس متعدی طاعت کی بیشبار مثالوں سے پری پڑی ہیں انجھے پوری زندگیاں خلقے قرآن کی اسی درد مدی میں گھٹنی اپنے برائے تکلنوازی سنماتے تھے ہر زائد کی پریشانی دور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے لوگ جب اپنی درد بڑی دستانیں سناتے تو ان کے دل بھر آگے تھے بیچین ہو جاتے تھے دشمن بڑا اپنا کہتے سب وہ شتم پر بھی اتر آتے لیکن ان خاجگان ازمت نشان کے مل پر مہر نہ آتا حضرت مابو کے الائی فرماتے ہیں جس قدر غموں دور مجھے رہتا ہے کسی کو یہاں نہیں کیونکہ میرے تھا اتنی محلوب آتی ہے اپنے درد اور تقاری پیان کرتے ہیں ان سب کا بھو میرے دل و جاں پر پڑتا ہے وہ عجب دل ہوگا جو مسلمان بھائی کا بھام سنیں اور اس پر اثر نہ ہو ایک صحیح مشرف صوفی وہ ہے جو حضرت جو خدمتِ خلق کو اس طرح اپنی ذریعی کا مقصد و عدف بنا لے کہ اس کے دل میں کسی قسم کا محل نہ آئے دنیا جہاں کرے تو ورحاں کرے لوگ دل پر اضافت بچائیں تو وہ ان کے لئے راہ و درہت کا دریہ بن جائے لوگ برا کہیں اضافت کرائیں تو مارکے پر شکن نہ آئے بلکہ ان کی اصلاح اور اداعیت کی طرف متوجہ ہو جائے حضرت معروف اداعیت فرماتے ہیں بد گفتن اندر ترسک امنا بخواستن عظامت ترسک کہ برا کہنا برا ہے لیکن برا چاہنا اس سے بھی برا ہے ایک شخص نے ارس کیا کہ کچھ لوگ آپ کو برسرے لبر برا کہتے ہیں اور ہم ایسا سننے کی تاعت نہیں رکھتے ہیں فرمایا ہمارا شہوہ یہ نہیں کہ کسی کی عداوت میں مشکول ہو جائیں جس نے مجھے برا بلا کہا ہے میں نے اسے معاف کر دیا تم بھی اسے معاف کر دو صوفیان کو اس قسم کی بدگوئیوں اور قرآن سے رجیدہ نہیں ہونا چاہے کیونکہ کہا گیا ہے کہ صوفیانس امالِ اُسحابیت وَخُرْنِ اُبَاس کہ اصل میں صوفی وہ شخص ہے جس کا مال غفف ہو اور جس کا خون مباہ حضرت اکرانی حضرت افاقہ الالہی فرماتے تھے عام لوگوں میں تو یہ دستور ہے کہ نیگ کے ساتھ نیگ اور بد کے ساتھ بد ہوتے ہیں لیکن درویشوں میں یہ دستور نہیں یہاں نیگ اور بد دونے کے ساتھ نیگ ہونا چاہیے فرمایا کیونکہ کھار نے حد اور تو ہم کھار نہیں یہ کھار کھار باشد کوئی کھانٹا رکھے اور تو بھی انتقامت کھانٹا رکھے تو پھر تو کھانٹے ہی کھانٹے ہو جائے گے حضرت معروف علامی اور حضرت خاجہ محمد یار فریدی کی زلگی کے واقعات شاہد ہیں کہ ان کی اخلاقی تعلیمات اور مواعظ زبانی تقریروں تک محدود نہ تھے بلکہ وہ ان اخلاقی اصولوں کی عملی تصویر تھے گلینی کے موسم تھا ایک دن حاضرین کی تعدہ اتنی بڑھ گئے کہ سائے میں جگرہ نہیں لوگ مرموڑا دروب میں بیٹھے لگے یہ دیکھ کر حضرت معروف علاہی طبیعت پیچہر ہو گئے فرمانے لگے ذرا پاک پاک بیٹھو تاکہ پیچھے والے بھی سائے میں بیٹھے کیونکہ دروب میں تو وہ بیٹھے ہیں اور جسم میرا جلدہ ہا ہے حضرت اکرامی یہ تو دیلی میں خانگاہ دنامیہ کا مقذر تھا اب ذرا گڑی شریف پہ خانگاہ فریدی کا نظارہ دیکھئے شدہ سے گرمی نے لوگوں کو بچین کر دیا خوشک سالی ہے بیمسی کے عالم میں سب لوگ بارگاہ فریدی میں حاضر ہوئے مادر یال کی بے حالی شدہ کے موسم اور ان قطعہ داران رحمت کا ذکر کیا اور دعا کے لئے انتجا کی محبتِ خدا کی اس قدر میں بصیر کو حالی کو دیکھ کر حضرت خانگاہ محمد یال فریدی کی اس قرم پیچاند ہو گئے اور فرمایا سب پلے محنان میں کٹھے ہو جاؤ میں بھی دعا ساتھ دعا کرتا ہوں اُلٹے ہاتھ کر کے دعا مانگو ابھی دعا جاری تھی کہ بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے جلدن ہو گیا سلطان و مشاہد حضرت حضرت عظام الدین اولیاء نے چشتی سلسلہ کو مراجِ کنائے تک پہنچایا جس قدی سے زیادہ دہنے کی خانگاہ اشاد و ترقیم کا مردز اور رشت و ہلایت کا سرچشمہ نہیں پرسدین حضرت ناپو اطراف سے بھروت پروانہ بھارت حاضر ہوتے اور عشیہ الانی کی تپش اُبی رسول کی رذت اور خدمتِ خلق کی جذبہ سے سرشاہ ہو کر واپس جاتے تھے حضرت عظیر فرید عظیر کے شکر نے ان کے لئے دعا کی تھی کہ تُو ایک ایسا شجر ہو جس کے سائے میں ایک خلقے کسیر آسائش و راہت سے رہے حضرت عظیر نے ملاحظہ کی دیئے یہاں بابا مری اپنے شاگر رشید حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں دعا کے انداز میں پیش گوئی فرما رہے ہیں اور وہاں حضرت خاجہ غلامِ فرید اپنے جانشیر خاجہ رضو کریم کو خاجہ محمد یاد فریدی کے بارے میں خصوصی وسیعت سبا رہے ہیں اس بچے کا خوال رکھنا اسے فریدیت کے کم خواب میں سمار کا غرمت رکھنا جس طرح اس بچے کا نام حجم ہے اسی طرح اس کے کام بھی اپنے باب ہوگئے مجھتوناتی حضرت خاجہ محمد یاد فریدی نے اس وزی کا طبیل عرصہ خدمت خلق میں گزارا الخلق کو ایاءاللہ نظرک نظریہ پہ شکر کے وحو کے قدام نسلی وطلی لسانی کو انسلی تفریقات کو اٹھایا اور انہیں بشتہ بھی اس کو محبت سے آجنا دیا مسلسل تلبیر و نصیت پہنم کی بارث و دیازت پھر ان کتاب بازو تمنی اور یدار سازی کے مشن پر گام سند رہی اب آئیتاتے کے علاوہ لاہور نمکس پر چالی تر پیروز کن پٹیانہ لگیانہ کی علاقوں کو اپنی تمنیگ و دستو ادایت کا مردز بنایا ان علاقوں میں ہزار پروں نے اس طرح ان کے خلاف پتوے جاری ہوئے انہیں گجتی اور گشرت تک کہا گیا مگر وہ اپنے مشن پر گام زن رہے اس انداز میں قائم رہے کہ راستے کی کوئی رکاوہ ڈاپ کے پڑھتے ہوئے قدم نہ روح سکی ہمرنگی اور اتباع اصلاف کی شان دیکھئے کہ حضرت خاجہ محمد یاد فریدی بھی اپنے تمام بیش رو سوفیاء اکرام کی تقلید میں کسی مسئلہ کے محبت اور مشرب اکش کے علمدار رہے فرماتے ہیں مذاہب بجھگڑے اسان چھوڑ بیٹھے محبت بجھگڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا سلطان و مشاہد حضرت خاجہ نظام جمع اولیاء اور بہار چشت حضرت خاجہ محمد یاد فریدی کی پہنی شناف ایک عالم نیم کی ایسی ایسی تھی آپ دونوں نے درسیات کے مروبجہ حساب تعلیم پر مکمل اگور حاصل کیا دونوں کی تعلیم و تربیت میں ہمرنگی اور مناسب کی مثال دیکھئے کہ دونوں کو ایسے مکتب میں تعلیم ہونے کا موقع ملا جہاں حساب تعلیم اور حکمت و دانش کی ہمہ حمی تھی اس مکتب کا نگران بزاد خود روم زاہری و باطنی کا پاہر آلن تھا بلکہ سائے بے جذب و دیکھ اور حساب راز بھی تھا یہاں یہ ذکر کرنا دونی ہے کہ اس دور کی خاندانیں اور حساب تعلیم اور حساب تعلیم کی ذمہ داری علاہ کرتے تھے اور پوری کوشش ہوتی تھی کہ تشنگان علم مارفد، سالکین راہِ طریقت اور موریدین بازخواہ ظاہری و باطنی کسی طور پر بھی علمی مفلسی کا شکار نہ رہیں حضرت خاجہ نظام انہی اور یا کی کوشش ہوتی دیکھئے کہ پاک پتن میں مکتب بابا فرید میں داخلہ مل گیا بیس سال کی عمر میں پاک پتن شریف حاضر ہوئے حضرت بابا فریدین مسعود بنے شکر کی باردہ ہے علم و افعان میں عوارف المعارف اور تنہید المبتدی جیسی متدر کتابیں سبکن سبکن پڑی حضرت معبوبی رائیم کیاں فرماتے ہیں کہ حضرت بابا جی جب عوارف المعارف کا دست دیتے تھے تو اس قدر کیف داری ہوتا کہ سامین کے بھی ہوش اڑ جاتے تھے میں نے اس کتاب کے پانچ اخوار حضرت بابا جی سے پڑھے تھے ان کے بیان کی لذت سے مجھ پر وہ حالت داری ہو جاتی کہ اگر اس حالت میں کوئی بھل جائے تو اسے رسال حاصل ہو جائے سبحان اللہ یہ تھے ہمارے سجائے عزام ذرا بھور سنائیے استاذ بابا فرید ہوں شاگر خاجہ نظام ہوں شہد شاہد و دنس اور مردی کی کتاب مبارف و مارس کا درس ہو صرف کشمت و سبوں سے دیکھئے کیا حجر سے درس ہوگی اور کیا جذب و حیب کا نظارہ ہوتا ہوگا اب دوسری طرف چاچنا شریف کے مکتبیں علم و عرفان کا نظارہ دیکھ کے جو سرائٹی زبان کیبر الفائر سلسلہ حالیہ ششلیہ نظامیہ کے عدیم صوفی بزر اور بابا فرید سے عقیلت کی نظمت رکھنے والے خاجہ غلام فرید کی نگرانی اور علمی سرپرستی میں علم و عرفان کی متبالوں کی توجہ کا مرکز تھا حضرت خاجہ محمد یاد فریدی کی خوش کے سنجھ لے دیئے اس عریم مکتب میں داخلہ مل گیا جو ظاہری و بادری دونوں نسابوں کا مرکز تھا چاچنا شریف کے بدستہ میں اساد احسان مختلف فروم کی تدریس کرتے تھے تو شیخ الجامعہ حضرت خاجہ غلام فرید علم روحانی کا درس کرتے تھے انہار شگر نے حق و علوم میں اپنی احیت منوائی اور ہر دو سے برابر فیض بایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے استاد احسان مختلف کے لنگ میں رنگے گئے اور عشق و مستی میں یا فرید ہونے لگی یا فریدو یا فریدو یا فرید ہر زمانے فرد زبانے میں خنم یہاں بھی حضرت خاجہ نحام اور حضرت خاجہ محمد یاد فریدی میں حجب ہم رنگی دیکھئے کہ اول و ذکر نے بابا فرید کے ارشاد کے مطابق بڑی عمل میں قرآن مجید حفظ کیا اور ثانی و ذکر کے بارے میں سید محمد فاروق القادر مقدمہ دیوان محمدی میں لکھتے ہیں کہ حضرت خاجہ محمد یاد فریدی نے زندی کے آخری دور میں قرآن مجید حفظ کیا سبحان اللہ کیسے شیخ و مرشد تھے جو ہر وقت اُبْقُبُ العِلْمَ مِنَ الْبَحْدِ اُبْقُبُ عِلْمَ مِنَ الْبَحْدِ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہمارے صوفیاء اکرام ان فرادیت کے علمدات تھے وہ صرف دین کا احترام کرتے تھے دین سے شو محمد کرتے تھے اللہ اللہ کا رسول اور شیخ طریقت ان دین کے علاوہ کسی کے سامنے چھوڑنا صوفی کے مشرف سے خارج تھا حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے شیخ طریقت مرشد کامل حضرت بابا جو دین مصروف کرنے شکر سے احترام و محبت اور عدم و مفاشاری کا اہت مرکر نبھایا بزاعت خود فلسفی و کلامی مباحث کے ماہر تھے مشارف و الانوار کیسی حدیث کی زخین کتاب مکمل حشت تھی معاصر سکی و اتحاری مسائل پر گہری نظر رکھنے والے اور مضبوط و معقیق تردیب دلائل کے مالک تھے نابی و صرفیش کالا اور عظم العراق پر گہری نظر تھی مگر حقیدہ تو یہ طرح میں شہر اور محبت و اتحار سکتے لیے کہ حضرت خاجہ نظام الدین نے ایک دعا پڑھی حضرت بابا فرید نے عراق کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا اس طرح پڑھو انہوں نے شادہ مرشد کے مطابق عراق پڑھا اگر اس طرح انہوں نے پڑھا تھا وہ بھی بامانہ تھا اور پھر جب دوبارہ دعا سنائی تو عراق نے شہر کے حکم کا اتزام رکھا اس پر ان کے اصلاح آئی مولانا بدو دین اصلاح نے تفسرہ کیا اور فرمایا تم نے بہت اچھا کیا کہ اپنی تحقیق چھوڑ کر شہر کے حکم پر عمل کیا حضرت مہبوبِ الہائی دعا میں کہنے لگے اگر سیب ویہ اور دوسرے علماء ناہم سب اکتے ہوگر آ جائیں اور کہیں کہ عراق اس طرح ہے جس طرح تم نے پڑھے تھے تب بھی میں دوسری طرح پڑھوں گا جس طرح میرے مرشد نے فرمایا حضرت خاجہ محمد یاد فریدی بھی چشتی صوفیاء کے مسلک پر سختی سے کاربان نظر آتے ہیں حضرت خاجہ کی ساری زندگی مرشد کی نگاہ فیض کا تشمہ ہے خاجہ غلامِ فرید نے اپنی نگاہ فیض رساہ دے خاجہ محمد یاد کو فریدی بنا دیا اور وہ بھر بھر فرید بن کر تمام عمر یاد فرید یاد فرید کا وظیفہ کرتے رہی حضرت خاجہ غلام فرید نے اپنے ہاتھ شہش سے ایسی شما روشن کرتی جو یہ کہ جہاں کو روشن کر گئی اس قدر شہد کی مرید میں تاثیر کی مثالیں بہت کم نظر آتی ہیں مگر خاجہ محمد یاد نے اپنے مرشد کا رنگ یجزت کیا کہ من و دو کا فرد ہی مٹ گیا اور مرشد و مرید کے قلام میں اس قدر مشابہ مباسدت اور ہمرگی نظر آنے لگی یہ تفریق بھی مشکل ہوگی قلاصہ اقلام یہ ہے حضرت اگرامی حضرت خاجہ نظام الدین علیاء رحمہ اللہ مرشد خاجہ محمد یاد فریدی رحمہ اللہ باز انتیازی اور دنفرت اوصاف کی بنا پر اپنے اپنے اہد میں متلاشیان حق اور سالکین راہِ طریقت کے لیے ایسا مینارہ دو ثابت ہوئے جس کی زیاباشیوں نے ایک جہاں کو نورور کر لیا آپ دونوں نام غیر وزدار اور عبدوری العاصد تھے واقع زیر و ملت تھے سوانہ حیات پر ایک تاہلانہ نظر کی واضح کر دیتی ہے کہ آپ دونوں کا وجود متعدد اور متنبع جہاد کا امین تھا جس نے بھی آپ دونوں کیوں قریب سے دیکھا اس نے آپ کے وجود میں ایک کامل اور فروض مرشد راہِ رایان کیا سچے راہما فلک و ڈیزر کو تدھی راشتہ کرنے والے پیرے کامل اصلاف کی روایات کے سچے امین سچے محافظ عشق و محفت کے پیکر بابا فرید کے پیتاب آنا سوس اور غلامِ فرید کے درد و باز کے سفیر و امین اپنوں اور بیگانوں کو سلکِ محفت میں پرونے والے حمدت انسان ہر مسئلے میں وقلو کے خدا کو بارا اطلاع رہوائی کرنے والے قائد ایک شیری مقال وائد و مغلل جادو و یام خاتیب و مقرد علمزہر و باطن مکمل خور رکھنے والے عالمدین ایک خیض رزام رسام مرد ترویش اور ایک بے لیا قرآن اور روشن زمیر سوحی کی تجلیات و تابعانی محسوس کی رحمه اللہ تعالی وزادخم اللہ عزم و شرف و کرام و قدس اللہ و اسکارام و عدام اللہ و برکاتہ و حیوز و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارد لندن سب میں بلا انتیاز رنگوں مذہبوں نسل تقسیم کرنا چاہیے کیونکہ یہی شانہ الہی ہے جناب محسوس خالق داد ملک صاحب حضرت نظام علیہ عزیز رحمت اللہ و حضرت محمد یاد علید رحمت اللہ کے محسوسات کی راستی میں ان شخصیات پر اپنان اظہار اکیار فرما رہے تھے میں ہمارے شکر گزار ان کے مقال